دوستو ٹیم انڈیا کی جیت کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس کے پوائنس ٹیبل میں مچھا ہاہاکار بھارت کی جیت کے ساتھ ٹیم انڈیا کو ملا سیمی فائنل کا ٹکیٹ تو وہیں پر بنگلدیش اور پاکستان کی ٹیم نے ٹوڈامیٹ کو کہا ٹاٹا بائی بائی سوگٹے دوستو آپ سبی کا خماری ٹوپ چنل کرکیٹ دیکھو جی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت نے بنگلدیش کی خلاب شاندار جیت حاصل کر کے پوائنس ٹیبل میں پوری طرح سے اپنا دب دبا قائم کر لیا ہے بھارت نے میچ تو جیتا لیکن اس میچ میں بھارت کی جیت کے ساتھ تین ٹیموں کو بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان بنگلدیش زمبابے کی کیا سیمی فائنل کی امیدیں کیا ختم ہو گئی ہے کیا یہ ٹیمیں باخر ہو گئی ہیں پورا پوائنس ٹیبل وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چاہتی ہو کہ بھارت نے اس بار کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا خطاب جیتے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جہاں اس ٹونامیٹ میں کھل اب تک 35 مقابلے کھیلے جا چکے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ہر ایک میچ میں بڑا رومانچ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور جیسے ہی مقابلے جیتے ہیں ہارتے ہیں جیسے ہی مقابلے ختم ہوتے ہیں پوائنس ٹیبل میں اچانک سے بھوکا لاتا ہے کچھ ایسا ہی مقابلہ کل کھیلا گیا بھارت اور بانگلدیش کے بیچ جہاں انتیم گین تک دونہ ہی ٹیموں کی بیچ کانتھی کی ٹکر دیکھنے کو ملی تھی اور جہاں اس میچ میں بانگلدیش نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جواب میں ٹوز ہر کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا نے 20 اوہر کے پاری میں 184 رن بنائے تھے جہاں بھارت کی طرف سے ویرات کولی نے 64 رنوں کی پاری خلی تھی تو اہی پر کیل لاہول نے 50 رن تو اہی پر سوری کمار یادو نے بھی 30 رنوں کا یوگدان دیا تھا اب بانگلدیش کی ٹیم کو بھارتی ٹیم نے 185 رنوں کا لکش دیا تھا اور اس لکش کا پیچھا کرتے ہوئے بانگلدیش کی شروعات کافی شاندہ رہی تھی جہاں بانگلدیش کی ٹیم نے 6 اوہر کے پاور پلے میں بینا کوئی ویکیٹ گوائے سانٹ رن بنا دیئے تھے لٹن داس کافی تابر توڑ بلے بازی کر رہے تھے لیکن اتنے میں ہی بارش نے میچ میں دخل ڈال دی جس کے بعد دوستو میچ صرف 16 اوہر کا کرا گیا بانگلدیش کو 101 رنوں کا ٹارگیٹ مل چکا تھا لیکن دوستو بانگلدیش کی ٹیم اس ٹارگیٹ کو چیس نہیں کر پائی بانگلدیش کی ٹیم 16 اوہر میں 145 رن ہی بنا پائے اور بانگلدیش نے صرف 5 رنوں سے اس مقابلے کو گوا دیا تو وہی پر ٹیم انڈیا نے 5 رنوں سے جیت حاصل کر کے پوائنٹ ٹیبل میں دو مہتوپن انکھ حاصل کر کے پوائنٹ ٹیبل کا پورا سمی کرن اجانک سے بدل دیا ہے آخر ٹیم انڈیا کی جیت کے بعد پوائنٹ ٹیبل میں کونسا بڑا بدلہ ہوا ہے یہ سب تو ہم آپ کو بتائیں گے ساتھی میں ہم آپ کو بتائیں گے گروپ نمبر ایک میں بھی کیا کچھ دیکھنے کو ملنا ہے اور کن تو ٹیموں کی بیچ اس بار کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل خیلہ جائے گا پوری خبر دکھائیں گے تو چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گروپ نمبر دو کے پوائنٹ ٹیبل کی جہاں دوستو گروپ نمبر دو میں نمبر چھے کی ستان پر آتی ہے نیدرلینڈ کی ٹیم جو کی پوری طرح سے ٹوڈامیٹ سے باہر ہو چکی ہے نیدرلینڈ نے اس ٹوڈامیٹ میں چار مقابلے کھیلے ہیں ایک میچ میں جیت تین میچ میں ہار جس کے بعد کل ان کے دو پوائنٹس اور ان کا نیٹ نیڈ بھی کافی خراب ہے نمبر پانچ کی ستان پر آتی ہے پاکستان کی ٹیم پاکستان کی ٹیم نے ٹوڈامیٹ میں تین میچ کھیلے ہیں ایک میچ میں جیت دو میچ میں ہار جس کے بعد کل ان کے دو پوائنٹس ہے اور ان کے نیٹ نیڈ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ شہتر کا ان کا نیٹ نیڈ ہے جہاں دوستو پاکستان کی ٹیم بھی لگ بگ ٹوڈامیٹ سے باہر ہو گئی ہے اگر دوستو بانگلدیش کی ٹیم بھارت کو ہراتی تو پاکستان کی سیمیں فائنل کی امیدیں کافی زیادہ تھی لیکن دوستو بھارت کی جیت کے ساتھ ہی پاکستان کو تگڑا جھٹکا لگ چکا ہے اور پاکستان لگ بگ باخر ہو چکا ہے نمبر چار پر آتی ہے زیمبابی کی ٹیم جہاں دوستو زیمبابی کی ٹیم نے اس ٹوڈامیٹ میں چار میچز کھی رہے ہیں ایک میچ میں جیت دو میچ میں ہار اس کے راوہ ایک میچ ڈرو رہا تھا جس کی وجہ سے کل ان کے تین پوائنٹ سے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس زیرو پوائنٹ اکتیس کا ان کا نیٹ نیٹ ہے زیمبابی کا بچہ ہے ایک میچ جو کہ بھارت کے خلاف ہوگا اس میچ میں زیمبابی خارید اس ٹوڈامیٹ سے باخر ہو جائے گی اس کے بعد نمبر تین کے ستھان پر آتی ہے بنگلدیش کے ٹیم جی ہاں دوستو جیتے جیتے رہے گئی بنگلدیش کی ٹیم جہاں اس ٹوڈامیٹ میں بنگلدیش نے کل چار میچز کھیلے ہیں جس میں سے دو میچ میں جیت دو میچ میں ہار اس کے بعد ان کے کل چار پوائنٹس ہو چکے ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس ایک پوائنٹ ستائیس کا ان کا نیٹ نیٹ ہے جی ہاں دوستو بنگلدیش کی ٹیم اگر بھارت کو خرا دیتی تو اس کے لیے سیمی فائنل پکا تھا لیکن دوستو بنگلدیش بھارت کے خلاف ہار گئی اور شاید اس ٹوڈامیٹ سے سیمی فائنل سے بھی باخر ہو گئی اس کے علاوہ نمبر دو کی ستھان پر آتی ہے ساؤد افریقہ کی ٹیم ساؤد افریقہ کی ٹیم نے اس ٹوڈامیٹ میں تین میچز کھیلے ہیں دو میچ میں جیت اس ٹوڈامیٹ میں اب تک ساؤد افریقہ نے ایک بھی میچ نہیں ہارا اس کے علاوہ ایک مقابلہ بارش کی کارن رد ہوا تھا جس کی وجہ سے اکولین کے پانچ پوائنٹس ہے اور ان کے نیٹ انڈریڈ کی بات کی جائے تو پلس دو پوائنٹ ستھان تر کا ان کا نیٹ انڈریڈ ہے ساؤد افریقہ کی ٹیم نے اس ٹوڈامیٹ میں بہترین پ ghetto shoes کیا اور اس سیمی فائنل کیلئے اپنی جگہ لگ بگتاہی کر لی ہے کوئنٹس ہو چکے ہیں اور ٹیم انڈیا کے نیٹ انڈریڈ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ ترہتر کا ان کا نیٹ انڈریڈ ہے جہاں دوستو ٹیم انڈیا نے اس ٹونابیٹ میں بغلدش کے خلاف جیت حاصل کر کے سمی فائنل کے لیے ٹکٹ کو منگوا لیا ہے جہاں بھارت ابھی بچہ ہوا ایک مقابلہ جیت جاتی ہے تو وہیں پوائنس ٹیبل میں ٹاپ پر رہے گی جہاں اپنا دب دبا پوائنس ٹیبل میں گروپ نمبر دو میں بھارت نے قائم کر لیا ہے تو میرے حساب سے نمبر ایک پر رہے گی بھارتی ٹیم جو سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی اور نمبر دو پر رہے گی سعود افریقہ کی ٹیم جو سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی دوسری طرف سے دوستو گروپ نمبر ایک میں نمبر ایک کے ستھان پر ہے نیوزلینڈ کی ٹیم تو وہیں پر نمبر دو کے ستھان پر ہے انگلینڈ کی ٹیم اور میرے خیال سے یہ دونہی ٹیمیں سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی تو دوستو ایسے میں کل ملا کر دیکھا جائے تو بھارت کا مقابلہ سمی فائنل میں ہو رہا ہے انگلینڈ کے خلاف تو وہیں پر سعود افریقہ کا مقابلہ سمی فائنل میں ہو رہا ہے نیوز لینڈ کے خلاف اور کل ملا کر دیکھا جائے تو بھارت میچ جیتے ہوئے فائنل میں پہنچ رہا ہے تو وہیں پر دوسری طرف سے سعود افریقہ بھی میچ جیتے ہوئے فائنل میں پہنچ رہا ہے کہیں نہ کہیں بھارت ساؤدھ افریقہ کا فائنل میچ یا پھر بھارت نیوز ڈینڈ کا فائنل میچ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا اس فائنل مقابلے کو جیت پائے گی کہ ٹوینٹی ورلڈ کپ کے خطاب کو اپنے نام کر پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کے ایک لائک ضرور کریں چنل کو سبسکرائب ضرور کریں